شام کے پانچ بجے ہیں آج ایڈلڈ میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی آلومی کپ میں پاکستان بنگلہ دیش کو پانچ فکٹوں سے ہرا کر سیمے فائنل میں پہنچ گیا ہے بھارت سے تقریباً تین ہزار سکھ جاترین انکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے پانسو ترے پنوے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج پاکستان پہنچے ہیں اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر مصر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے لاحے عمل پر عمل درامت سے متعلق شرمہ شیخ میں کل شروع ہونے والے سربراہ اچلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور کابینہ کے ارکان سمیت عالی حکام بھی ان کے ہمراہ ہوں گے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لاحے عمل پر عمل درامت کا شرمہ شیخ سربراہ اچلاس اقوام متحدہ کی ستائیسویں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کا حصہ ہے وزیراعظم منگل کے روز نوروے کے اپنے ہم منصب کے ہمراہ ایک آلہ سطح کی گول میس کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے جس میں موسمیاتی تبدیلی اور کمزور طبقات کو مصبوط بنانے پر تبادلے خیال کیا جائے گا مصر میں موسمی تغییر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سربراہ کانفرنس میں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ترقی پذیر ممالک کو معافظہ دینے کی درخواست کرے گا یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور گروپ ستتر اور چین کے چیئرمن منیر اکرم نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمی انصاف کا ہے جو گزشتہ ایک سو پچاس سال سے سنتی ممالک کی پولیسیوں سے متاثر ہو رہے ہیں مریر اکرم نے کہا کہ عالمی یک جہتی کے بارے میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن شمالی دنیا کی طرف سے یہ اعتراف کرنے میں ہچکچاہٹ نظر آتی ہے کہ ان کی بنائی ہوئی پولیسیاں موسمیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں اس لئے اس مسئلے کے حل کے لیے ان ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان ریلوی کو آئندہ ماہ کی پندرہ تاریخ کو چین سے چھالیس نئی بوگیوں کی پہلی کھیپ وصول ہوگی جس سے ریلگاڑیوں کی موجودہ تعداد میں اضافہ ہوگا اور مسافروں کا سفر کی جدید سہولیات میسر ہوں گی سرکاری ذرائع کا حوانہ دیتے ہوئے اے پی پی نے کہا کہ مشموعی طور پر دو سو تیس بوگیوں میں سے چھالیس مکمل طور پر تیار کردہ بوگیاں چین فراہم کرے گا جبکہ بکیا ایک سو چوراسی بوگیاں چینی ماہرین کی زیر نگرانی پاکستان ریلوی کا ٹیکنیکل عملہ اور انجینئرز پاکستان میں تیار کریں گے انہوں نے کہا کہ ان بوگیوں کی رفتار ریل کی رفتار ڈیتنی صلاحیت کے ساتھ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے بھارت سے تقریباً تین ہزار سکھ جاتری ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت علیاش وحگا بورڈر کے راستے پاکستان پہنچے مزارات کے دیشنل سیکریٹری رانا شاہد سکھ پربندک کمیٹی کے صدر سردار عمر سنگھ اور سرکاری اہدیداروں نے وحگا بورڈر پا جاتریوں کا پورت تپاک استقبال کیا پاکستان نے سکھ جاتریوں کے لیے وحگا سٹیشن ننکانہ صاحب سٹیشن تین خصوصی گاڑیاں چلائی ہیں جاتری روامہ کی پندرہ تاریخ کو بھارت واپس جائیں گے کنٹرول آئین کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آل جو میں شہدہ جمع اس عظم کی تجدید کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق خک خود ارادیت کی حصول تک شہدہ کا مشن جاری رکھیں گے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں ڈوگرا مہاراجہ حری سنگھ بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے جمع کے مختلف حصوں میں پاکستان کی طرف حجت کرنے والے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا دن کا آغاز پاکستان آزاد کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمع کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعاوں سے ہوا کشمیر لبریشن سل، حریت کانفرنس اور مذہبی تنظیموں کے زیرے تمام آزاد جمع کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے کیا جا رہے ہیں اور احتجاجی ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں پاکستان آج ایڈلیٹ میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی عالمی کپ کے میچ میں بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ کیا ہے بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو اٹھائیس فرنس کا حدف دیا جواب میں پاکستان نے مطلوبہ حدف اٹھارہ آشاریہ ایک کورس میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر دیا قضافی سٹیڈیم لاہور میں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بینلکرامی کرکٹ میچ میں آج پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آئرلینڈ کو نو وکٹوں سے ہرا دیا جبکہ ابھی ان کی ایک سو چار گیندیں باقی تھی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ ریڈیو ڈالچیو وی ڈالٹ پی کے اور فیس بوک کے لیے کروڑی پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مراحضہ کی